اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا یہ لیکچر بھی ہمارے لانس لیکچر کا حصہ ہے لانس لیکچر میں ہم نے ایک کنسپچول مارکیٹنگ کی بیس بنائی تھی جس کے اندر ہم نے ایڈوانس لیول کی مارکیٹنگ کی جو ٹرمز ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ تمام چیزیں اچھے انداز میں سمجھ میں آگئی ہوں گی اور آپ نے ان کی اسسائنمنٹ بھی مکمل کر لی ہوگی اور انہیں بائی ہینڈ آپ نے اپلائی کر لیا ہوگا لیکچر میں ہم نے کنسپچول مارکیٹنگ مارکیٹنگ پروسس کیا کیا ہوتے ہیں اس کے بعد مارکیٹنگ کے کمپیریزن ڈیفرنٹ ٹائپ کے کمپیریزن ہم نے پڑے تھے جس میں فری آجاتا ہے ٹریڈیشنل ڈیجیٹل آن لائن آف لائن ان باؤن پاؤن اس کے بعد سب سے مین پوائنٹ جو تھا فور مین سورس ٹو کیلکولیٹ ٹریفک یہ چار مین سورس ہیں ٹریفک کو کیلکولیٹ کرنے کی اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ سب سے جو امپورٹنٹ جو ہے وہ ان میں سے بھی وہ سرچ ہے تو اگر ہم نے سرچ پہ ہی اپنی ٹریفک کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ویب شائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد پیسو موڈل آف کنٹنٹ پہ ہم نے اپنی بات خاتم تھی تھی اس میں ہی سب سے زیادہ امپورٹنس میں نے اون میڈیا کو دی تھی ٹھیک ہے اون میڈیا کو میں نے اس لیے امپورٹنس دی تھی کہ اون میڈیا پہ ٹوٹل آنرشپ آپ کی ہوتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے جتنے میڈیا چینل ہوتے ہیں یو ٹوٹل پہ آپ اپنا چینل بناتے ہیں تو آپ پارٹنسٹ پہ جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ فیس بک پہ اپنا پیج بناتے ہیں اس کو مونٹائز کرواتے ہیں تو وہ بھی آپ پارٹنسٹ پہ رہتے ہیں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سارا جو فیس بک کمیونٹی کے پاس جو فیس بک انتظامی ہے ان کے پاس جا کے سٹور ہوتا ہے وگر آپ ڈلیٹ بھی کر دیں تو وہ دوبارہ بھی ڈیٹا وہ ریکاور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کو کوئی قانونی حق ہوتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کوئی ان کو نوٹس آتا ہے تو آپ کا ڈیٹا دوبارہ ریکاور کر کے ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایمازون پہ آپ اپنا سٹور بناتے ہیں تو آپ کو ان کی ٹرمز اور کنڈیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے اسی طرح آپ دراج پہ اپنا سٹور بناتے ہیں آپ کو ان کی ٹرمز اور کنڈیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے اور انہیں اپنی سیلز سے حصہ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اور کافی پلیٹ فارم ہے اگر آپ ایک اور مثال لیں فری لانسنگ پلیٹ فارم ہیں اب رکھا ہے فائیور ہے گرو ڈاٹ کام ہے اب کسی اس پر کسی بھی پلیٹ فارم بھی جا کے اپنے سروسز آفر کرتے ہیں تو آپ کو بیس پرسنٹ جو ہے وہ انہیں دینا پڑتے ہیں لیکن بہت وہی آجاتی ہے کہ یہ سارے جتنے بھی چینلز ہیں یہ یہ پیڈ میڈیا ہو سکتے ہیں ان میڈیا ہو سکتے ہیں شیڈ میڈیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو کسی نہ کسی طریقے پر آپ کی پارٹنرشپ انوارب ہوتی ہے مگر جو اون میڈیا ہوتا ہے اس کے سب سے پلاس پانڈ ہی ہوتا ہے اس کے ٹوٹل کونٹنٹ کی ہوتی ہے سب کچھ آپ کے پاس رہتا ہے ٹھیک ہے اگر گوگل بند بھی ہو جائے گوگل بند بھی ہو جائے مگر آپ کی میپ سیٹ یا وہ ایک ڈیٹا بیس پہ سٹون ہیتی ہے وہ دوسرے سرچ انجن جتنے بھی ہیں بینگ ہے اور اور کئی سرچ انجن ہیں یاہو ہے ان پہ جا کے لوگ سرچ کر کے آپ کے سائیڈ تک اکسس لے سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل اگر یوٹیوب بند ہو جاتی ہے تو آپ کا چینل ختم آپ کے چینل کیا کہتے ہیں کہ یہ آرزی طور پر بند ہوتی ہے مگر آپ کے چینل تک کوئی اکسس نہیں کر سکتا اسی طرح کا فیس بک بند ہوتی ہے میں ٹک ٹک بند ہوتی ہے میں پرمنٹ کی تو میں بات نہیں کر رہا آٹھ سیس اور پر بیوکر بند ہوتی ہے تو آپ کا جو چینل ہے یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے یہ آپ کا جو کونٹنٹ ہے جو آپ نے ویڈیو فارم میں بنایا ہے یا ٹیکسٹ کے فارم میں بنایا ہے یا آڈیو کی فارم میں ہے یہ بھی میں نے آپ کو بات کی تھی چار قسم کا کونٹنٹ ہوتا ہے جو کیا کہا ہے انٹرنیٹ کے اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کا بلکلی کوئی بھی تو اس لئے سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ اون میڈیا کی ہے میں یہاں پہ تینوں میڈیا کا انکار نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ ہیلپپل ثابت ہوتے ہیں آپ کے لئے بہت ہیلپپل ثابت ہوتے ہیں ہمیں ان سب کو ساتھ لے کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اپنی ویب سیڈ بناتے ہیں تو اسے ہم نے شیئر بھی کرنا ہوتا ہے اپنے سوشل چینل پر شیئر کرنا ہوتا ہے ٹک 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 پیڈ آ کے اسے ٹرافک لے کے آنے ہوتی ہے مگر میں یہ ایک آپ کو بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرافک جہاں 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 مجھے جنریٹ کریں آپ فیس بک پیڈ سے جا کے شیئر کر کے اپنے کونٹنٹ پر لوگوں کو لے کے مگر اس کے اندر ہی ویب سیٹ کا لنک ڈالیں تاکہ آپ کی ساری ٹرافک جو ہے وہ ویب سیٹ نہ کھائیں اس لئے اون میڈیا کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے تو اسے اگر فیس بک پیڈ پہ آپ کو ٹرافک لے کے آتے ہیں آپ کے بعد بیشک لاکھوں فالورز ہوں تو اگر وہ آپ کے اون میڈیا پہ نہیں آتے ہیں وہ کال کو فیس بک بند ہو جاتی ہے تو آپ کے لاکھوں فالور کسی کام کے نہیں ہے اسی طرح ٹک ٹاک پہ آپ کی کیا کہتے ہیں لاکھوں ملین 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 فالورز ہوں اور اگر آپ وہ ٹرافک کنوٹ کر کے اسے اپنی ویب سیٹ پہ اپنے اون میڈیا پہ نہیں لے کرتے ہیں کیونکہ ٹک ٹک بین ہوتی ہے جیسا کہا ہے کہی دفعہ ہو چکا ہے پاکستان میں کئی تو پھر ٹک ٹک میں آن ہو چکے تو آپ کو جتنے فالورز ہیں یہ تو آپ کا کونٹنٹ ہے وہ بیس ہوں ہمیں تو مقصد ہے ٹرافک سے اور ڈیٹا سے ہم نے دونوں چیزیں لے نہیں ہے ہم نے ان دونوں سے ارن کرنا ہے ٹرافک آئے گی تو زیادہ جب ڈیٹا ہمارے پاس زیادہ کولیکٹ ہوگا ہم اس کے ذریعے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائیں گے زیادہ ٹرافک پائیں گے یہ ایک سرکل ہے پرائیں گل ہیں جو ایک دوسرے سرکنیکٹیڈ ہے اور تینوں جو تینوں ایلیمینٹس ہیں وہ لازم ہیں ٹرافک ارنیم اور ڈیٹا ٹھیک ہے آپ کے پاس جنریشن کبھی اس کے سورس ہوتا ہے آپ جو آپ کے پاس ٹرافک آپ کے پاس آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہی ہے آپ اسے ان کا فون نمبر ایمیل ریکوائر کر سکتے ہیں مگر پیج پہ یوٹیوب چینل پہ ٹک ٹک پہ آپ کوئی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کا کونٹینٹ دیکھے گا آگے گزر جائے گا ویوز آپ کو دے جائے گا مگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں آئے اور جب ہم اون میڈیا اون کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو اس کا ہم شیئر بھی کریں گے اس کو پیڈ ایڈ بھی چلا کے زیارہ لوگوں تک پہنچیں گے اور اگر ان میڈیا جیسا کہ میں نے مثال دی ہے تو ہمارا کوئی کونٹینٹ وائرل ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ہماری ویب سیٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے ہیلپ اثابت ہوگی ٹھیک ہے تو میں اسے مزید کو اس میں سالو سے آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جب ہم ڈیٹال مارکیٹنگ کی سٹریٹیجی بناتے ہیں کوئی بھی کمپنی کرتی کہ مجھے ڈیٹال مارکیٹنگ کی سٹریٹیجی بنایں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے فیس بک کا پیڈ اندر بنا آکے تو اس پر ایڈ چلا گئی اس کا یہ اردی تو مطلب نہیں ہوتا فیس بک کا پیڈ بنا آکے آپ اردی دور پر سیل بھی لے سکتے ہیں اور اپنا کونٹینٹ بھی وائرل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیس بک بھی مگر وہ ایک مہدو چیز رہتی ہے وہ آپ کے پاس جیتنا data نہیں collect آپ کر پاتے ہیں لیکن website پہ یہ آپ کے سامنے کچھ elements لیکھیں جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہیں ڈیٹال مارکیٹنگ اس کے اندر بھی سب سے زیادہ importance جو ہے وہ website کی ہے ہم آگے سب سے جو شروع ہے وہ website content اور SEO اسی سے ہم شروع کریں گے باقی باتیں ہم بعد میں پڑھیں ٹھیک ہے یہ جو first three elements ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ content writer ہو یا SEO expert ہو یا web developer ہو یا digital marketer ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس classic website ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ دکھاا پاتے ہیں آپ اپنے کلائن کو دکھاا پاتے ہیں یہ دیکھتی ہیں میں یہ service ہدا کر رہا ہوں تو اگر آپ آپ کے پاس SEO کا بھی skill ہو آپ لوگ کے بعد جائیں تو آپ کو یقین سے لا سکتے ہیں جب تک کہ آپ اپنی ذاتی website نہ ہو یا کوئی ایسی website نہ ہو جس کو آپ نے rank کرانے میں SEO کے ذریعے تو اس لئے digital marketing ہم سکتے ہیں ان میں سب سے top پہ ہم website کو رکھتے ہیں اس کے بعد جو اس کے پر content upload ہوتا ہے جو text کے فارم میں content ہوتا ہے وہ پھر اس کے بعد visual content آجاتے ہیں تو اس کی سب سے importance ہوتی ہے آڈیو کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی آڈیو کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ویڈیو میں یا جب آپ نے کہا صرف یوٹیوب چینل پہ یا کوئی بھی اپنے ویڈیو کے فارم میں اپنا پیغام ضرورت لوگوں تک پہنچانا ہوگا اس کے اندر بھی زیادہ ضرورت ویس آور کو کم بھی تردی دیتے ہیں وہ اچھی animation کے ذریعے اپنا پیغام convey کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد SEO کے ذریعے آپ زیادہ ضرورت لوگوں تک پہنچانا ہوگا اپنی ویب سائٹ کو ٹاپ پہ لاکے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہوگا پھر اس کے بعد سوشل میڈیا مارکیڈنگ آتی ہے یہ تین ایلیمنٹس کو کمپلیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے سوشل میڈیا مارکیڈنگ کو اس کے بعد اگر سوشل میڈیا کاؤنٹس پر آگے اس کے اوپر ڈیجیل ایرز بھی جلانی ہے پھر لیڈ بھی جنریشن لیڈ جنریشن بھی کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس جو کسٹمر یا کنزیومر یا آڈینس جو ہمارے تک پہنچی ہے یا سیکھر ہمارے تک پہنچا ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس سیو رہے کہ اس نے کیا کچھ آکے ہمارے پیٹ پہ ہماری ویب سیٹ پہ کیا ہے کیونکہ لیڈ جنریشن بھی یہ سب سے ایپورٹنٹ ایلیمنٹ اس لیے ہے کہ ہم نیکسٹ جو آنے والی جو فیوچر ڈیجیل مارکنس ہوتی ہے اس کا ہم بہتر انداز ہوتا سکتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے جتنا ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے ہم اسی حساب سے آگے سٹریٹیجی بنکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر آپ نے فیس بک کا لائک لینے وہ تو روبوٹک لائکس بھی مل جاتے ہیں جسٹ لائکس لینا کام نہیں ہے آپ پہ چاہئے لاکھوں لائکس ہوں اگر آپ ایک سٹور پہ سیل ہی نہیں آ رہی تو ان لاکھوں لائکس کا کیا فیادہ ہے یہ ایک اور سلائیڈ میں نے آپ سامنے کی ہے ڈیجیل مارکیٹنگ فلس اسے کسٹمر جننی بھی کتے ہیں کہ کسٹمر کن سٹپ کو فالو کرتے ہوئے آپ تک ہوئے اکثر لوگ ڈیجیل مارکیٹنگ میں اس لیے بھی نکام ہوتے ہیں کہ وہ شروع میں ہی اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ خرید لو خرید لو ابھی تک آپ کا کسٹمر جو ہے آپ کی آڈینس ہے وہ ابھی تک ریڈی نہیں ہوا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ چیز بھ compliqué خرید دوں میرے لیے کتنی فائدے مانگے ہوں تو جیس تو اسے نام لگوے وہ چاہتا ہی نہیں ہے ابھی اس تک ریڈی نہیں ہوا پہلے اسے ریڈی تو کریں اسے ایڈیوکیٹ تو کریں پہلے آپ اسے ایڈیوکیٹ کریں گے الیلی اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یار یہ چیز میرے لیے اور یہی چیز میرے لیے فائدے ماند کیوں ہے جیسا کہ آپ سولر پینل ہے ایک آدمی اسے پتہ ہی نہیں ہے سولر پینل کے کیا گاڑ بارڈ تو آپ کیسے اسے سولر پینل سیل اوڈ کر سکتے ہیں تو اس لئے کسٹمر دنی ہوتی ہے ایک سو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پوسٹ پہ انگیجمنٹ تو اتنی آئی ہے اور خریدہ ہے دو لوگوں نے یہ ایسی ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کے پیٹ پہ اگر ایک ہزار لوگ آئے ہیں تو لازمی بات نہیں کہ وہ سارے کے سارے خرید ہی لیں ان میں سے سو ایسے ہوں گے جو آپ کے پیٹ کو آپ کے پیٹ کو یا آپ کے کونٹنٹ کو لائک کریں گے ان میں سے بھی صرف دس یا بیس ایسے ہوں گے جو آپ کے پروڈکٹ کو بائی کریں گے تو اس لئے ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈریکٹ بیٹھنے پہ نہیں لگانا ہم نے ایسا کونٹنٹ بنانا ہے کیونکہ یہ ڈیٹل مارکننگ فننل میں سب سے ایپورڈنٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کونٹنٹ کے سابر آنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اویرنس کرنی ہے اپنے برینڈ کی اپنے پروڈٹ کی اویرنس کرنی ہے ان کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے کہ جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ سولر پینل ہے ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ سولر پینل سے مجھے کیا بیٹس ملنے پا لے آپ پہلے اسے آپ ایسا کونٹنٹ بنائیں گے جس کے اندر آپ مکمل سولر پینل کے بارے میں لکھیں گے یا کوئی ویڈیو کے فارم میں ہو یا فوٹو کے فارم میں آپ اس کے بارے میں مکمل ایڈنٹیفائی کریں گے تاکہ آپ کا کسٹمر ایڈیوکیٹ ہو آپ کسٹمر کو اپنے کسٹمر کو ایڈیوکیٹ کریں گے سولر پینل آپ اس کو حوائد گنوائیں گے کہ سب سے پہلے فیدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جتنی بھی چیزے چلائیں آپ کو کوئی بل نہیں آنے والے سولر پینل لگانے سے آپ کی یہ وابڑا والے سے جان چھوٹ دے گی ٹھیک ہے تو وہ جب ایڈیوکیٹ ہو جائے پراپر اچھے اندار میں ایڈیوکیٹ ہو جائے اسے اچھے اندار میں پورا کونٹیٹ بنا کے دیں گے تو پھر اس کے بعد وہ جب دل سے سپی دکھانے لگتے ہیں پھر بھی آپ نے اس کو سیل اون نہیں کر دینا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک پرسونل ریلیشن بیلڈ کرنا جب آپ اس کے پرسونل ریلیشن بیلڈ کریں گے پھر وہ مزید آپ سے کوئیسن کرے گا آپ کے کومیٹ باکت میں اچھے تک کوئیسنگ چھوٹے گا جو آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوگے کچھ بیٹ دنگے کوئیسنگ بھی آسکتے ہیں پھر آپ ان کا ریپلائی کریں گے یہاں پہ جب آپ اس کو ریپلائی کریں گے یہاں پہ ریلیشن بیلڈ ہو جائے گا کسٹمر کے ساتھ پھر آپ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دے گے پھر اس کے بعد آجاتے یہ ڈیزائر پھر اس کے اندر خواہش پیدا ہوگی جن کے اس کو یہ سمجھ میں آگئی کہ یہ سولر پینل کے مجھے کیا کیا بیٹیفٹس ہیں میں منتلی میری کتنی بچتا ہوگی میں ایسی چاہے جیتا مرزی طرح ہوں جیتا مرزی ملنے والے ہیں سولر پینل لکھانے کے بعد جب وہ ہی چیز پہ اگری ہو جائے گا اور آپ سے مزید سوال کر کہ اس کے جو مائنسٹ میں جتنی کریئر کر دیں گے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر خواہش پیدا ہوگی تو یہ انسان تب ہی چیز خریدتا ہے یا اس کو نیڈ ہو یا وانڈ ہو یا کوئی پرابلم ہو یہ تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں کوئی بھی ہی چیز خریدے ہیں یا تو اس سے کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ اس کی پرابلم کا حل نکال کے لاتے ہیں کہ یہ لے گی یہ میں آپ کی پرابلم کا یہ سلوشن نکال کے لاتے ہیں آپ کو بیجلی کا بیل زیادہ آ رہا ہے آپ یہ سولر پینل لگائیں آپ کا بیجلی کا بیل زیلو ہو جائے آپ جو منتلی تیس چاریس پچاس زار بیل پیے کر رہے ہیں وہ آپ کی حاقتیں انٹرم سیو پڑی تو وہ 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 تو آپ نے اس کی پرابلم حل کر دی یہ صرف پرابلم ہو گئی اس کے بعد آ رہا ہے یہ نیٹ اسے ایک تیس کی ضرورت ہے تو دیفینیٹلی اسے یا سولنے پہنے کی ضرورت ہے انکم بچانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کون نہیں اپنے انکم سیو کرنا چاہتا کون اپنی سیونگز زیادہ سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کی ضرورت بھی ہے تو وہ خرید بھی لے گا اس کے بعد آ رہا ہے وانٹ وانٹ ہوگی ہے خواہش ان کے آرڈری ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے مگر آپ اس میں تھوڑی سی ایڈوانس لیول کے ٹکرانے لے کے آ رہے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے آپ کہتے ہیں یارے اب یہ ٹکرانے لیول پرانی ہو گئی ہے یہ موبائل ہی ہے اگر آئی فون چیز آپ کے پاس ہے پرانا آئی فون ہے تو آپ کہتے ہیں کہہ رہا میں نے نیا آئی فون لے میرے پاس پیسے ہیں یا جو کچھ بھی ہے تو وہ وانٹ میں وہ آپ کی چیز میں دلچسپی لینے لگ جاتا ہے کہ ایک برینڈ نیو بیل آیا یا میرے پاس اس منت زیادہ سیونگ ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یار میں اپنا سیل فون چین کر لوں یا ہم اپنا لیپ ٹاپ چین کر لوں یا کوئی بھی انسان کی خواہش ہو سکتی ہے تو بجاتا ہے کہ یار نیکس سے نیکس ایڈوانس ایڈوانس موڈل میرے پاس ہوں تو یہ تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جب انسان کسی بھی چیز کو بھائی کرتا ہے تو جب وہ اس پوائنٹ پر پہنچ جائے پھر آپ نے اسے ایکسل لینے پر پھر آپ نے اسے چیز بھی اتنی ہے پھر آپ نے اسے پھر اس کے پاس ملٹیپل اپشنز ہوگے وہ دیکھے گا کہ کہ یار کہاں سے کتنے کی چیز میں دلی ہے کہاں سے کتنے کی چیز میں دلی ہے مگر وہ سب سے زیادہ اس کے باوجود ترسٹ اور انٹرسٹ آپ کی ویب سیٹ پہ دکھائے گا کیونکہ آپ نے اسے ایک اچھے انداز میں ایڈوکیٹ کی ہے اور جنہوں نے ایڈوکیٹ نہیں کیا بیچنے پہ اس نے لگا دیا ہے تو پھر وہ نہیں پھر آپ نے اسے ایکسل لینے پہ کیسے مجبور کر لیں ایکسل لینے پہ آپ اسے اس طرح مجبور کریں گے کہ بھئی ہم نے اپنے برینڈ کی اویرنس کر لیا اپنے پرونٹ کی اویرنس کر لیا کسٹمر کا انٹرسٹ بھی پہتا ہو گیا ہم نے اس کو ریلیشن بیلڈ کر کے اس کی جو مزید کوئی ریشتیں وہ بھی ہم نے سولف کر دیں اب وہ چیز خریدنا چاہ رہا ہے اب وہ ایکسل لینا چاہ رہا ہے اگر اس کے پاس بجٹ مجود ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے آپ اسے کہیں گے کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے میں مجھ سے یہ چیز خریدتے ہیں تو آپ کو میں اتنے پرسنٹ ڈسکاونٹ دوں گا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس بجٹ نہ بھی ہو ان فیٹرز کے پاس بجٹ ہو تو وہ کیا کہے گا وہ کسی سے پکڑ دھکڑ کے بھی کہ چلے یار آج مجھے پان پرسنٹ چیز خریدے لیتا ہوں آپ ایکسل لینا چاہ رہے ہیں اس طرح مجبور کریں کسی بھی قسم کی آفر لگا گئے یا آپ اسے کہیں گے کہ اگر آپ یہ موبائل آج بائی کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ہینڈ فری چارڈ یا اس کا پہنچ ہویا وہ فری میں ملے گا اگر آپ سولر پیرل آج بائی کرتے ہیں اگر آپ اتنے پلیٹس اس کی لیتے ہیں تو آپ کو ان میں سے ایک پلیٹ آپ کو فری میں دوں گا آپ کو اگر سکس پلیٹ آپ لیتے ہیں آپ آج کے دن کے لیے آپ کو فری میں ملے گا صرف کمپری پرموشن کے لیے تو یہ یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں پھر وہ چیک کرے گا کہ مجھے چیز اچھی کہاں سے مر رہی ہے اور میرا پرابلم کہاں پیال ہو رہا ہے تو جب آپ ان سبھی سٹیپ سے گزریں گے اور آپ کی پروڈٹ اچھی ہوگی تو کسٹمر آپ کے پاس کہیں نہیں جائے یہ وہ ایکشن لے لے گا پھر اس کے بعد بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ وہ ایکشن لے لے گا اس کے بعد ہم نے ختم نہیں کرنا اس نے ایک چیز بائی کر لی ہے تو اس کے مظلوب نہیں ہے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا نہیں پھر اس کے بعد آپ نے اس سے فیڈ بیک لینا تو وہ آپ کے پاس ایک پوزیٹیف فیڈ بیک چھوڑے گا اس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈیٹا چھوڑ کے جائے گا اور اگر وہ ایکشن اس وقت نہیں بھی لیتا اس کے اندر ایک چیز کی خواہش پیدا ہوئی اس کو ضرورت ہے یا اس کے ایک پرابلم کا حل آپ کی پروڈکٹ میں ہے اس وقت چیز نہیں بھی خریدتا یہاں تک فنل کے اس پوائنٹ تک وہ پہنچ جاتا ہے ڈیزائر والے پوائنٹ تک آ کر وہ پہنچ بھی جاتا ہے اگر وہ چیز نہیں بھی خریدتا اس کے پاس بجٹ نہیں ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے وہ بھی نہیں خریدنا چاہتا خواہش اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے مگر آپ کے پاس ڈیٹا تو سیو ہو گیا آگ کے پاس اس کا ایمیل ایڈریس آ گیا آپ یہاں پہ جب وہ ڈیزائر خواہش اس کے اندر پیدا جب ریلیشن بیڈڈ ہوتا ہے پھر ہم اس سے ایمیل آئی ڈی اس کا فون نمبر ہم لے لیتے ہیں پھر جب ہماری کمپنی کوئی آفر لگاتی ہے یا کوئی پرموشن ہوتا ہی ہے پھر ہم اسے میل کرتے ہیں کہ بھئی آپ اگر اس ویک ہم سے چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس ویک میں ہم سے چیز خریدیں گے تو ہم آپ کو اتنے پرسنی ڈسکاؤنڈ دیں گے یا کوئی بھی آفر کہ یہ چیز ہم اس کے ساتھ آپ کو فری دیں گے یا دو کے ساتھ ایک فری دیں گے یا اگر آپ ایک کسٹمر اور لے کے آتے ہیں ہم دو کسٹمر آتے ہیں تو ہم ان کو ایک کو فری دیں گے دو کے ساتھ ایک تیسرے کو فری دیں گے کوئی بھی کسی بھی قسم کی پرموشن ہو سکتی ہے یا ڈلیوری چارجز پر زیر ہوں گے یا گرنٹی ہوں گی اتنی ہوگی کوئی بھی آفر ہو سکتی ہے اگر وہ وقتی طور پر ایکشنل لینے پر میں لبود نہیں بھی ہوتا اس کے پاس بجٹ چھوٹ ہے چھے ماہ بعد سال بعد وہ چیز آپ سے خریدے گا ضرور یعنی جب بھی اس کے پاس بجٹ ہوگا اس کو ضرورت ہوگی وہ چیز آپ سے ہی خریدے گا کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو اچھا انداز میں ایڈیوگیٹ کیے اور اب یہ جو فنل ہے یہ جو دیجنل مارکیٹنگ جو کسٹمر جرنی ہے یہ آپ نہ فیس بک پیج پر کر پائیں گے نہ یوٹیوب چینل پر چک کر پائیں گے نہ ٹک ٹوک پہ نہ کسی بھی اور سوشل اکاونٹ پہ یہ جب تک آپ کے پاس اپنا میڈیا نہیں ہوگا آپ اسے بھی سب کچھ کچھ کر دیں تو اس لیے آپ کے پاس اپنی ویبسیٹ آئے ضرور دی ہے کیا کہ آپ کسٹمر کو پرپر ٹریک کر پائیں اپنی آرڈیوز کو اچھا انداز میں ٹریک کر پائیں کسٹمر کے انٹینٹ کا اچھا انداز میں شارع کر پائیں کہ میرا کسٹمر جو ہے وہ چتاک ہے اب اس نے ایک چیزے خرید دی ہے تو ضائع سے بہت ہے اسے آگے بھی ضرورت پڑھنی ہے ٹھیک ہے؟ تو کلوبات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بار استعمال کی ختم مگر بار پروڈیکٹ ایسی ہوتی ہیں جو ہر دوسرے ماہ تیسرے ماہ چھے ماہ ماہ سال بار ان چیزوں کے سور پڑھتی ہے تو اس لیے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن بھی سٹرون ہوگا تاہی ہے اس کے بعد کسٹمر سے فیڈبیک بھی لینا تاہی ہے جو آپ فیڈبیک لیتے ہیں کسٹمر سے مگر پوزیٹیو فیڈبیک ہوتا ہے تو وہ آپ کی پرموشن کو مزید چاہ چاہ لگا رکھتا ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف چیز بیچ دینا کام نہیں ہے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن بیلڈ کرنا کسٹمر کو ایڈوکیٹ کرنا توہیں کسٹمر کو آگے زندگی میں کبھی بھی زندگی پڑھے وہ چیز آپ سے ہی سریتے ہیں تو اس کے لیے ویبسیٹ ہونے ضروری ہے کوئی بھی آپ پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ سرور سافر کرنا چاہتے ہیں جسٹ آپ اپنا کونٹینٹ ہی دکھا کے اپنے بلوگ اپنی ویبسیٹ کا مونیٹائز کروا کے حرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ویبسیٹ ضروری ہے بلوگ کے ویبسیٹ ضروری ہے تو اس پر کام کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ساری سکٹمر پتا چکا ہوں ٹھیک ہے سٹرونیٹ کیونکہ جب آپ کلائنٹ کے بعد جاتے ہیں کام کے لیے تو وہ سب سے پہلے آپ سے ویبسیٹ کے بھولتے ہیں کہ آپ اتنا پروفر ڈیٹل آپ کہتے ہیں تو آپ سے سب سے پہلے ویبسیٹ مانگتا ہے اگر سمجھ جا کے لائنٹ ہوتے ہیں میں سب سے پہلے ویبسیٹ مانگتا ہوں کہتے ہیں یار مجھے کام تو دکھائیں کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں کوئی یہ جو دو ایلیمنٹس ہیں اگر یوٹیوب چینل ہے وہ تو اس سینس میں مانگتا ہے جب آپ اس کو ویس اوبر کی ضرورت ہوگی یا پھر اس کو ویڈیو کونٹنٹ کی ضرورت ہوگی پھر آپ سو پوچھیں کہ اگر آپ نے ویڈیو بنائیں گے تو وہ دکھائیں اور فیس بک پیر بھی اسی سینس میں مانگتا ہے کہ اگر اس نے صرف سوشل میڈیا مارکٹنگ کی ضرورت ہوگی مگر آپ نے تو پوری ڈیجیٹل مارکٹنگ جو سروسیز ہے وہ آفر کرنی ہے اس کے مرے ایسی او بھی آئے گی ایسی انام آئے گی سوشل میڈیا مارکٹنگ آئے گی کونٹنٹ آجے گا اور کونٹنٹ بھی ساری جرح آگا آجے گا ہر قسم کا کونٹنٹ آجے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ویبسائٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ویبسائٹ بھی سینس کے جہاں پہ میں نے ویبسائٹ کی بیسے تو کئی قسمیں ہوتی ہیں مگر میں نے جس سرس میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو ایڈیوکٹ کرنا چاہ رہا ہوں اسے میں تیرد تین ایکس اقسام ہوتی ہیں اس میں ایک بلوگ آجاتا ہے جس میں آپ کونٹنٹ اپلوڈ کر کے جس عاہی سے منٹ اس کو عارن کرتے ہیں اس کو اپنی سروس کتے ہیں آپ اپنی سروس ویبسائٹ بناتے ہیں آپ کوئی بھی سروس آفر کر رہے ہیں اس کی سروس کتے ہیں آپ آنے کلینٹ سے ne Frans bei اپنی پروڈکٹ کو سیلور کرتے ہیں تو چھوڑیں یہاں پہ دوبارہ اس لیے آیام کہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے کس طرح کا بنانا ہے کیونکہ کنٹینٹ میں میں آپ کو بتا جگہوں کہ چار قسم کے کنٹینٹ ہوتی ہیں ٹیکسٹ پوٹو ویڈیوز اور آرڈیو ٹھیک ہے تو ہم نے کنٹینٹ اس طرح کا بنانا ہے کہ وہ کنٹینٹ آپ کا تمرشل نہ لگے اب دیکھیں رمضان میں کوئی بھی جیز اگر دمتی ہے رمضان میں کوئی بھی آپ کسی بھی کمپنی کے ایڈ لگا لے تو وہ کوئی افتاری کرتا دکھایا جا رہا ہے دعائیں مانگتا دکھایا جا رہا ہے نماز پڑھتا دکھایا جا رہا ہے نہیں کہ اس کنٹینٹ اس طرح کا ہو کہ آپ کی آرڈیوز کو کمرشل نہ لگے ایسا نہ ہوگا وہ سمجھے گیا رہی ہے تو ایڈ ہم میں سے چھوڑ ٹکیتا لگاتا ہے نہیں آپ اسے کوئی بیسیٹ کے نوے کرے کسی کسیم کے کورس یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح کا کنٹینٹ اس تک پہنچائیں گے تاکہ وہ انٹرسٹ لے آپ کے پاس پہنچے وہ آپ کی چیز میں آپ کی پروڈکٹ میں آپ کی کنٹینٹ میں دلچسپی دیکھنے کہ نہ کہ صرف وہ باہر آئے اور باہر سے دیکھ کے صرف آپ کی دکان کو آپ کی ویبشل کے نظر دیکھ کے چلائیں آئے ، ایسے نہیں کرتا آپ نے وہاں پہ کنٹینٹ بھی اس طرح کا ڈالنا ہے کہ اسے لگے اسے اس کی دلچسپی کے مطابق تباہا پہنے مواغا تو چاہے وہ آگے تیکسے پرام میں دے رہے ہیں وہ پڑھنا چاہیے وہ ویڈیو پرام میں ہو فوٹر پرام میں ہو تو ھوئی ایونٹ آ جاتا ہے آپ اسی کے ایک کارڈنگ ساتھ پرپورشن لگائیں آپ نے وہ ساتھ ایک کارڈنگ بھی آتی ہیں یا کوئی بھی آتا ہے یا اگر وہ مغربی جنیا کے دیکھیں ان کا کرسکس آتے ہیں اسٹر آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر آپ نے اپنی کمیونٹی کو فالو کرتے اگر کرسکس کے مطابق ہی کنٹینٹ دیکھنا چاہیں گے نا اگر اید آتی ہے تو لوگ اید کے مطابق ہی کنٹینٹ سرچ کریں تو ہم نے اپنا کنٹینٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے جب ہمارا کنٹینٹ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گا پھر ہماری برین پر اوینس زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ ہوگی لوگ پھر زیادہ زیادہ دلچسپی دکھائیں گے پھر ہم ان کے ساتھ ریلیشن بیلڈ کریں گے پھر ہم ان کے اپنی پروڈکٹ یا اپنی سروس ان کو دکھائیں گے پھر اس کے اندر وہ اپنی خواہش اپنی نیڈ وانٹ یا پرابلم رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم ان کو ایکشن لینے کا مطلب ہے یہ مارکٹنگ ان سارے سٹپ سے گزرتے ہوئے آگے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان سبھی سٹپ کو آپ نے فالو کرنا ہے ان سبھی سٹپ کو فالو کرتے ہوئے اپنا کونٹنٹ جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے کونٹنٹ ریڈی کیسے کرنا ہے وہ ہم آگے بتائیں گے یہ میں صرف یہ جو میں آپ کے صرف ممیان سیٹ اس طرح کا پر آ رہا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہو کہ آپ نے شروع میں چیز بیچنے پر فوکس نہیں تھا آپ ایک نئی چیز لے کے آئے مارکٹ میں آپ نے سٹارٹنگ میں یہ نکالا کہ چیز میری خریج لو نہیں پہلے آپ نے اس میں برینڈ اوے نس کرنی ہے اپنے برینڈ کی اپنے پ کا پروٹ کی اور اگر وہ دلچسپی دکھانے لگے اس کے بعد آپ نے اس کے باقی معاملات دیکھ لیں پہلے اس کی جو intent ہے وہ آپ نے grab کرنا اس کا interest وہ آپ نے grab کرنا اس کا سیکر کا جو انٹرسٹ ہے جو آپ کی ویب سیٹ پہ جو سیکر یا آرڈینس آپ کی ویب سیٹ پہ تک مہنچ رہی ہے آپ نے ان کا انٹرسٹ grab کرنا ان کو educate کرنا ہے اچھا انداز ٹھیک ہے تو اس طرح کا content آپ بنائیں اس کے بعد میں نے یہ بھی آپ سے اشاید بات کی تھی بزنس موڈل بھی ہے ایک تو آپ کے بعد پیسہ بہت ہے آپ کو invest کرتے ہیں اس کے بعد drop shipping آ جاتی ہے آپ ایک سٹو سٹس اپنی ویب سیٹ پہ رکھتے ہیں اور اپنے مجزی مطابق سیل اوٹ کر رہتے ہیں پھر affiliate marketing آتی ہے جس میں آپ commission based پہ کسی بھی بیڈے store کے ساتھ امازون کے جیزے affiliate marketing ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ commission based پہ کام کرتے ہیں آپ اپنی ویب سیٹ کے ساتھوں traffic میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک معقول commission دیتے ہیں چونکہ ہم یہاں پہ digital marketing ہے یہاں پہ ہم صرف earning کرنا جا رہے ہیں اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ earning کرنا جا رہے ہیں یا کوئی بھی سیکھتا ہے وہ earning کرنے کے لیے سیکھتا ہے وہ تو کوئی مقصد نہیں ہوتا تو یہ earning کرنے کے بھی تین طرح اپنی تو عام میں سے بھی ظاہر ہے ان تینوں stages میں کوئی نہ کوئی ہوگا یا کوئی business man ہوگا اس کا already business ہوگا وہ چاہتا ہوں گا کہ یار میں اس کو اچھا انداز میں مزید اس کو اچھا انداز میں تلا سکھوں یا اگر میرا offline business ہے اسے میں online domain میں لے کے آسکھوں online marketing میں سے میں لے کے آسکھوں digital marketing میں سے میں لے کے آسکھوں ٹھیک ہے تو اس کے پاس agent آتا ہے کہ نہ تو اس کے پاس کوئی skill ہے نائیب business man آپ جب آپ بھی آگے کام کرے گا آپ digital marketing آپ پورا کام آپ نہیں کر پائیں گے آپ کو content بائی سے لکھوانا پڑ سکتا ہے آپ کو content جو آپ بائی سے ready کروانا پڑ سکتا ہے آپ کو article بائی سے لکھوانے پڑ سکتے ہیں آپ کو graphic design بائی سے کروانے پڑ سکتے ہیں video editing بائی سے کروانے پڑ سکتے ہیں وہاں پہ آپ agent کا قدار ادا کریں گے کہ آپ ایک third party کے ساتھ deal کر کے اور ایک اور اپنے client کا کام کروائیں گے تو درمیان سے آپ commission لیں گے پانچ سو ڈالر میں آپ کسی سے کام پکڑیں گے سو ڈالر میں آپ کسی سے کام کروانے پڑ سکتے ہیں چار سو ڈالر نہ آپ نے کام کیا ہے آپ نے آپ کا کام کیا ہے آپ نے best کام کروائے آپ کی سب سے mean pay یہ ہوگی کہ آپ کو کام لینا آگے جس طرح یہ social freelancer site جس طرح کرتی ہیں یہ ایک agent کا قدار ادا کرتی ہیں client کا اور skill provider کے درمیان یا پھر job order ہیں یا آپ job کرتے ہیں ایک skill سیکھ کے اچھی انداز میں اپنے service offer کر کے digital marketing service offer کر کے آپ پیسان کرنا جاتے ہیں آپ ان تینوں میں سے کسی بھی stage پہ ہو سکتے ہیں تو آپ نے اسی مطابق آگے چلنا اسی مطابق آپ نے content اپنا بنانا اسی مطابق آپ نے content ready کروانا آپ یہ کی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ان تینوں میں سے اس stage پہ تھڑے ہیں تو یہاں پہ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے ویب سائٹ ہی بنانی ہے اگر ویب سائٹ ہی ہم نے جانا ہے تو ویب سائٹ ہمیں کس topic پہ بنانی چاہیے topic searching جو ہے وہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے مگر time taking کام ضرور ہے اگر آپ topic searching پہ time اچھا لگا لے آج اگر آپ time اچھا spend کر لیں گے تو آپ کے لئے جتنا زیادہ time جتنی زیادہ آپ منت کر لیں گے تو آپ کے لئے in future اتنا rank کرنے میں آپ کو آسان ہی ہوگی اگر آپ بغیر سوچیں سمجھیں domain posting بائی کر کے بس ویب شیٹ بنا دیں گے تو پھر آپ اس پہ ranking کرنے کے لئے اتنی زیادہ منت کرنی کریں گے دیکھیں جب ہم کسی بھی market میں جاتے ہیں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے سب سے پہلے کہ اگر میں یہ market میں کام کرنے چاہ رہا ہوں میرا اس میں تجربہ ہے بھی یا نہیں ہے مجھے اس میں کتنا experience ہے وہ اس میں success ہو پا ہوں گا یا نہیں ہو پا سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں میری اس کے اندر کتنی disjustی ہے اس طرح ہوتا ہوں نا جب آف لائن مارکن میں کوئی ویاب شاپ یا کوئی ویاب نیا business کرنا چاہے گا اب یہ چیز دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں ایک روڈ پہ دکان بناتا ہوں مثالتا ہمارے پاس کنار روڈ ہیں میں اگر کنار روڈ پہ دکان بنا ہوں تو میلے لئے زیادہ فائدہ مند ہوئی یا پھر ریلوی روڈ پہ دکان بنا ہوں گا تو میلے زیادہ فائدہ مند ہوگا یا سرگودہ روڈ پہ دکان بنا ہوں گا تو میلے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگا پھر ہم نے یہ سٹھ کرنی ہوتی ہے کہ کہ کہاں پہ میری چیز میری پروڈکٹ زیادہ سیر ہو سکتی ہے مناسیو مارجن میں اور میری کسٹ بھی کام آئے اور مجھے زیادہ زیادہ مانتلی پروڈ پروڈ دیمیریٹر تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے آپ نے اپنی دکان کی نیش ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بزنس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جگہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا تو اس کے بعد ثرڈ پوائنٹ یہ آجاتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے میرے کمپیٹیٹرز کتنے ہیں میرا بھی بہت ہائی کمپیٹر تو نہیں بیٹھا ہوئے ایسا تو نہیں ہوایا کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی ستان ہے ایک بہت بڑا سٹور ایک بہت بڑا مال ہے اس کے سامنے ایک چھوٹی سے سٹور بناتے بیٹھ رہے ہیں تو ذائی سی بات ہے وہ پرابلمت ہوگی آپ پھل بھی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو مائن میں رکھتے ہیں وہاں پہ تو چاہیے آپ کو پاس سٹور کی وجہ سے سٹور کی وجہ سے تو شاید آپ کو پاس ٹرافک آ رہے مگر اصل ٹرافک اس کی ہے وہ سٹور کی وجہ سے بڑے مال کے سامنے ہیں امتحال مال ہے اب اس کے سامنے اپنی چھوٹی سے دکان بھی بنا دکھتے ہیں اس سٹور کے پر یہ بھی ٹرافک آتی ہے ان میں سے ایک آدھ آ کے دکان پر آ جائیں تو اصل ٹرافک اس کی ہے اصل ٹرافک آتی نہیں ہم نے کہا بھئی اصل ٹرافک لینا ہے تو اس لیے ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے سے مائن میں رکھ لیں یہ میں نے آفلائن مارکٹنگ کا بتا ہے اب آن لائن مارکٹنگ پہ جانے کے لیے ہمیں بھی کچھ ٹرمز ان کنڈیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے کچھ مینویل میتھڑ ہیں جن کو ہم ٹریک کرتے ہو ہم آکے جائیں گے تو تو ان مینویل میتھڑ ہی کو فالو اپ کر کے ہم اپنے ٹاپک کو سیپ کریں گے تاکہ ہمیں رینکنگ کرنے میں ہمیں اپنی پیٹ کو اپنی کونٹینٹ کو وائرل کرنے میں کام سے کام میند کرنی پڑے اور کام سے کام ہمیں پیسہ ہٹ کرنا پڑے تو اس لیے ہمیں ٹاپک سیٹ کرنا پڑے گے سب سے سٹارٹ میں سب سے سٹارٹ میں انٹرسٹ انٹرسٹ اور ہو بھی جاتے ہیں آپ کی دلچسپی ان چیزوں میں ہیں کون سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ کو مزا آتا ہے پھر اس کے بعد دوسری یہ آتی ہے کہ نالیج مجھے اس کام میں نالیج بھی ہے کہ نہیں ہے کتنا نالیج ہے میں اگر کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہا رہا میں آئی ٹی کی فیلڈ ہوں مجھے نالیج کتنا ہے یا میں آر ایڈ اس میں کام کر رہا ہوں تو آر ایڈ آپ کے پاس آپ اسے کو اونلین لے نہیں دانا چاہتے ہیں پھر تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد سیکھنا کیا چاہتے ہیں آپ کوئی ایسی چیز ہے آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں مگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں نکل ٹائم کی وجہ سے آپ سیکھ نہیں پا رہے ہیں آپ ان چیزوں کو ایڈوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اب میرا ہسٹری میں اور آئی ٹی میں کافی انٹرسٹ ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہسٹری کے بارے میں مزید جان سکتا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے ہی چیز ذہن میں رکھنے کہ یار چلیں کیونکہ آپ کی دلچسپ اس طرف جائے گی انٹرسٹ جائے گا تو پھر ہی آپ جاننا چاہ رہے ہیں اگر آپ ایک چیز جاننا چاہ رہے تو آپ اس کے اوپر اچھے دار میں کام کریں اب آپ نے کرنا گیا آج کے اسائنمنٹ کے جنہوں نے تو اسائنمنٹ کی ہوئی ہے وہ اس پر مزید بھر کریں اس کے اوپر چتنا کام کریں اتنا ہی تھوڑا اگر آپ ایک مہینہ لگا کے بھی آئیں گے تو پھر ہی آپ کو ابھی بھی ٹائم نکلتا ہے تو اس کو تھوڑا سا مزید ٹائم دے تو آپ نے تین کالمز بنا رہے ہیں فرسٹ کالم میں آپ نے اپنے انٹرسٹ ہوگیز کو لکھتے جائیں جتنی بھی ایک سے لے کے آپ نے شروع کرنا ہے اس کے اندر آپ کے انٹرسٹ میں دس چیزیں آتی ہیں دس لکھ رہے ہیں بیس آتی ہیں سو آتی ہیں ڈسنٹ میٹر لکھتے ہیں آپ کو نالیج کتنی فیلیڈ میں آپ لکھ دیں اس کو دس چیزیں آتی ہیں آپ کو دس چیزوں پر نالیج آسا ہے ماشاءاللہ تو آپ لکھ دیں دس کی دس لکھ دیں وانہ لرب آپ کو چیز سیکھنا چاہتے ہیں آپ کتنی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں ہر بند جاتا کہ مجھے ہر چیز کا نالیج ہو مگر ٹائم نہیں ہے مگر آپ آپ کی دل تسبیح کسی وجہ سے اس نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو آپ تھرڈ کالم میں یہ لکھیں آپ نے یہ ساری شیٹ یا تو ایکسل میں بنانی ہے ٹھیک ہے اور یا پھر آپ نے ورڈ پر بنانی ہے تین کالم بنا کے آپ نے اس پر لکھ رہی ہے تو اس وقت آپ نے یہ مجھے اسائیمنٹ کرنی ہے تو یہاں بھی آگا کام مکمل نہیں ہوگا پھر ہم اس پر مزید برک کرنا تو اس لئے آپ نے یہ اسائیمنٹ اچھے دار میں کرنی ہے اور اگر اس آئیمنٹ آپ نے نہیں کی تو اس اسائیمنٹ کو کمل کریں اور اس اسائیمنٹ کو آپ نے مزید زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹائم جتنا بھی ہو تو اگر آپ اس کے اوپر جتنا زیادہ ٹائم آپ لگا لیں گے ان فیوچر آپ کو رینک کرنے میں اتنی پرابلم کام مکمل تو میٹ کر دوں کہ آج کا لیکچر آپ تو سمجھ میں آگیا ہوگا تو آج کے لیکچر میں یہ بھی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ آج کا لیکچر سنیں اور اسائیمنٹ پر زیادہ زیادہ ٹائم لگائیں اور اسائیمنٹ میڈے بنا کے سینڈ کریں پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ نیکس سٹیپ پر ہم نے کن چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی